اسلام علیکم نمسکار سب یہ دوستو کو دوستو یہ جو کولر ہے کولر کی جو جالیاں ہیں یہ یہ جو غاس ہے یہ خراب ہو جاتی ہے اور یہ پندرہ بیس دن کے اندر خراب ہو جاتی ہے زیادہ نہیں چلتی مہینے میں خراب ہو جاتی ہے پورا اس میں نمک آ جاتا ہے اور پورا ریت گبار اس کے اندر آ جاتی ہے یہ غاس پورا رک جاتا ہے تو اس کو ہم کیسے ساپ کریں آپ کو میں بتاتا ہوں بلکل ساپ ہو جائے گا اور اس کو سات یا آٹھ دن کے بعد اس کو آپ ساپ کرتے رہیے یہ خراب نہیں ہوگا بلکل تو آپ ایسے پانی کا پائپ لے لیں ساتھ میں اور ایک برس لے لیں یہ بڑا برس ہے اس میں چھوٹا برس بھی لے سکتے ہیں تو اس کو پانی ڈالتے رہی ہے اور پہلی کولر کو تین چار گھنٹا چلا لیجئے گا تاکہ پوری گھاس اور اس کا نمک جو ریت لگی ہوئے وہ گیلی ہو جاتی ہے پھر اترنے میں آسان ہوتی ہے ساپ ہو جاتی ہے اسی طرح سے آپ پانی ڈالتے رہیے اور ایسے برس کو پورا اس ڈالیوں کے اندر سے نمک اور ریت پورا ساپ کر لیجئے گا یہ پورا ایسے ساپ ہو جائے گا اس کو اچھی طرح سے ساپ کرنا ہے دیرے دیرے ٹائم لگے گا ٹائم سے آپ آرام سے اس کو ساپ کر سکتے ہیں ایسے پورا اگر پانی اس میں پائپ میں تیز ہے تاپ کے پاس تو اس کو پورا ایسے سکوٹ سے پانی مار سکتے ہیں اور ساپ میں برس مار سکتے ہیں تو اس میں پورا یہ جو گھاس ہے پورا ساف ہو جائے گا اور کلر اچھی ہوا دینے لگ جائے گا تو دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو اگر فسند آیا تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچے اور معلوم چلے ہونے بھی تو thank you so much میں کیوں ویڈیو پہھر jakoست کو پیاروں male